آگاز کریں گے بڑی خبر کے ساتھ مدی پردیش کے سیدھی سے بڑا سڑک حادثے کی خبر سامنے آئی ہے بتا دی کے حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے انتالیس لوگ زخمی ہو گئے ہیں ٹرک نے تین وسو کو زوردار ٹکر ماری حادثے کی جگہ پر اس وقت سیم شیبراج پہنچے ہیں مرنے والوں کی پریوار کو دس لاکھ روپے کی مدد دینے کا اعلان کیا گیا ہے حادث ساتنا بڑا کے تیرہ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی انتالیس لوگ اس وقت زخمی بتا جا رہے ہیں زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال پہنچا آئے گیا حالانکہ جیسے ہی ایک خبر ملی سیم شیبراج خود موقع پر پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور جو مہلوکی نے ان کی گھر والوں کو دس لاکھ روپے کی امدادی مدد دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے بتا دی کہ بیکابو ٹرک نے یہاں پر تین بسوں میں ٹکر ماری ہے جس کی وجہ سے انتالیس لوگ اس وقت زخمی بتا جا رہے ہیں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے سیم شیبراج سنگھ چوہان موقع پر پہنچے ہیں حالات کا جائزہ لیا ہے محافظہ کا اعلان کیا تازیت کا اظہار کرتے ہوئے سیم نظر آئے انہوں نے موقع پر موجود افسران سے بات چیت کی اس کے علاوہ متاثرین سے بھی یہاں بات چیت کرتے ہوئے نظر آئے سیم شیبراج سنگھ چوہان مدھے پردیش کے سیدھی کا یہ بڑا خادثہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں حادثے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے انتالیس لوگ زخمی بتا جا رہے ہیں ٹرک نے تین بسوں میں زوردار ٹکر ماری اور خادثے کی جگہ پر اس وقت سیم شیبراج پہنچے مرنے والوں کے پریوار والوں کو دس لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے جو میلوکین ہیں ان کے گھر والوں کو دس لاکھ روپے کی امدادی مدد سرکار کی اور سے دی جائے گی یہ اعلان سیم شیبراج سنگھ چوہان نے موقع پر پہنچ کر کیا ہے تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بے کابو ٹرک جس نے تین بسوں کو یہاں ٹکر مار دی بتا دے کہ موقع پر ہی تیرا لوگوں کی جان چلے گئی انتالیس ایسے لوگ ہیں جو زخمی بتا جا رہے ہیں اور انہیں اسپتال میں اس وقت پہنچائے گیا ہے علاج کے لیے جیسے ہی اس معاملے کی خبر ملی انتظامیہ میں ہر کم پمچا دکھائی دیا افسران جو تھے عودے دران جو تھے وہ پہنچے موقع پر اور ساتھی ساتھ پہنچے مدد پردیش کے سیم شیبراج سنگھ چوہان